ہیلو جی گوڈ مارننگ رام رام جی تو دوست بتائیے کیسے آپ سبھی آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں نیتی کشے کو ایک بار پھر سے کرتی ہوں سواگت دل سے تو گائج آج میں حاجر ہوں ایک نیا بلوگ لے کر اور کیجئے میرے ساتھ اپنے دن کی شواد اور ٹائم ہو چکے ہیں جی صبح کے ساتھ بج گئے بس اب بچوں کو نیچے بھیجوں گی اور پھر اور بھی بہت کام ہوتا ہے لیکن پہلے آپ بچوں سے ملیے جی ہیلو فرینڈز اب ہمارے ایجام تو ختم ہو گیا ہم چھتی رویٹ کر رہے میں جیسی چھتی پڑے ماما دے جام جی اچھا ماما کے جانے کی جلدی لگ گی اچھا ابھی تو اپنا کام مام ختم کر رہا ہو بھی تو بچے پی ٹی ایم بھی نہیں ہوا پہلے پی ٹی ایم ہوگا پی ٹی ایم ہوگا اس کے بعد جاؤ گے ماما کے دو چلے اور گائج دیوشی ہے باہر چلیے اسے دیکھ کر آئیں گے کہاں پہ گئی وہ بائی بائی چلو چلو نکلو چلو بیگ لو کیا کر رہے آپ چلو چلو تو بائی دیکھیں بچے تو چلے گئے ان کو چھوڑ کر آگئے جی نیچے اور آج موسم دیکھئے بلکل ساپ کیونکہ جو دوندھ آئی تھی نا وہ بس رات ہی آئی اور رات میں ہی ختم ہوگی یہ بڑی اچھی بات ہے اور اب تو لگتا ہے سوریہ دیو جلدی نکل جائیں گے اور اب کریں گے جی اور کام ہاں دودھو چاہیے بھکو لگ گی بھکو بھکو لو چلو پی لاؤں گی جی دیکھیں اسے لگی پڑی تھی کتنی جوروں سے بھوک کیونکہ یہ رات آئی تب میں اندر تھی تو یہ پھر میرا بیٹ کر کے نا چلی گئی تو ابھی سے صبح سے بھوک لگی پڑی تھی تو اب اس کو دودھ دیا ہے اب پیلو پیلو آرام سے آج دیکھیں موسم کا ویو سوریہ دیو نکلنے والے ہیں ابھی نکلنی پوری طرح سے سات بجرے ویسے ابھی سات بجگے دس منٹ ہو رہی کیونکہ بچے چلے گئے اور آج تو دوپ نکلے گی بڑیا دن نکلے گا آج دیکھیں ٹائم ہو گئے ہے جی صبح کے نو بجگے اور بچے چلے گئے تھے اسکول اور پتی دیو بھی چلے گئے تھے اپنے اوپیس اور اس کے بعد چل ہوتا ہے جی گھر کا باقی سب کام اور ادھر پاپ بجی لے آئے منڈی میں سے صبح صبح تاجیتا جی سبجیہ بھی اور سب سے بڑیا بات آج یہ ہے کہ آج دوپ صبح سے نکل گی آج بڑیا چل رہی ہے نہیں تو جب دونسے آ جا تو آج بڑیا سنگ چلتے اور جی دیکھئے کہنا دیورشی کا کھلوٹٹا بھر گیا آج تو ہمارا کھلوٹٹا بھر گیا سبجیوں سے تو جی دکھائیں گے باپ کو سبجیاں کیا کیا کے لے کے آئے اور ممی جی نے تو اسٹارٹ بھی کر دی مٹر چھیل نہیں اور جب بھی تو نہیں گی کل کو بھی نہیں کھلے سب سے ہی تو آج دیکھئے چک کے سبجی لے گا ہے پاپا جی یہ اری میرچا اری میرچا بڑی سونی سونی آج تو لمبی لمبی ہاں چار والی آرہی اب تو سردیوں میں اور جی یہ گوبی اور یہ سکرگندی سویٹ پوٹٹیٹا یہ گاجر یہ ٹماٹر ٹماٹر بھی اچھا آرہی اب تو اور یہ لیسون یہ مولی تو ہمارے کھیت کی ہے گائی جب یہ مٹی میں سے نہیں آئی اور جی یہ آلو پیاج آلو ہمارے گھر میں جاتے لگے ڈیلی کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جس دن آلو کی ڈیس نہ بنتی ہو ڈیلی آلو جرور بنے ار دن میں کو دو بار بھی ہو جا کبھی کبھی ناستے میں بھی اور پھر سب جیت بن جا اے دھر میں جب میں پھر سینی آتے پھر صحیح اللہ کی اور یہ مٹر آدھی تو ممی جی نے شیل دی اور یہ ساگ ساگ پڑھائی گیا چار کلو مٹر لے کھائے چار کلو مٹر چار اٹائی مٹر اور یہ ساگ اب ساگ ہی بنے گا تو جب بنائیں گے ساگ دیکھیں اب ہم بنائیں گے ساگ اور ہم نے اس میں سب سامان ڈال کے رکھ دیا اپنے ساگ میں ہنگ میں تھیری مرچا اور لیسون پیاج نمک نمک جو بھی کچھ ڈلتا ہے وہ سب کو بتائے گا تو میں نے سب چیز جس میں ڈال کے رکھ دیا موبلنے کے لئے رکھنی تب تک میں کروں گی اور کام جب تک میرا ساگ اوگلے گا اور پھر بنائیں گے ساگ اور مکے کی روٹی اور آپ سب کو کھلائیں گے دیکھیں ہمارا کھانا بن کر ریٹی ہو گیا ہے جس ساگ اور مکے کی روٹی اور آئیے گائے جا آپ بھی کھائیے کیونکہ سب سے پہلا تو آپ سبی کا بنتا ہے میری یوٹیوب فیملی کا آئیے جی گرمہ گرم کھائیے ساگ اور مکے کی روٹی مکھن کے ساتھ میں اور چلیے جی اب ممی جی کو بھی دے کر آئیں گے کھانا لو جی کھانا گرمہ گرم نمک نمک چیک کر کے بتا دی ہو ممی جی کو کھانا دے دیا اور بھائیہ جی کھا رہے اور پاپا جی ابھی نیچے لیٹ لگا رہے پاپا جی آئے نہیں ابھی کھانے اور بچے تو ڈائی بجے کریب آتے ہیں سب تک اپنا کام نہیں ڈالیں گے جب تک بچے آئیں گے دیکھیں دن تو بڑا اچھا ہو رہا آج گائی ٹائم ہو گئے جی دو پیر کے دو بجگے اب آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے جی ہمارے بچے اسکول سے اور گائیز دیکھیں میں نے آج اپنی یہ فائیبر کی رجائی سکائی جی دوپ میں کوئی دن بڑیا ہو رہا اب اسے اتار کے لے کے چلوں گی اندر یہ بڑیا سوک گی دونوں سائٹ سے میں نے اسے پلٹی بھی دے دی تھی تاکہ ادھر سے بھی دوپ لگ جا اور ادھر سے بھی بھائیہ تار آج بھی دونوں فل ہے کپڑی ڈیلی کے اتنے ہو جاتے ہیں تو جی اب اپنی یہ رجائی لے کے اندر چلیں گے اور تھوڑی سی دیر آرام کریں گے آج گھنٹہ جب تک ہمارے بچے آئیں گے گوڑ آفٹے نون گوڑ آفٹے نون چھوٹی چھوٹی آفٹے نون کس لئے آ رہی تنی ایسی سمسطہ کھانگی دوپ آج دیکھیں بچے آگئے سکول سے اور دیوشی کا موڑ ہے آج بہت اپی کی ہوئے بتاؤ سمسطہ کھایا جاؤ گا سمسطہ آج کھانے سے چھوٹی آج یہ دنوں بہنے کھائیں گے سمسطہ ان کے لئے سمسطہ نکلنے لگ رہے ہیں گرم گرم بارہ کار بہ سمسطہ نون سمسطہ کا نام سنکے بھائی دنوں بہنے ہو رہی سمسطہ ہی ہو رہی سمسطہ ہی ہو رہی سویٹ پٹیٹو سویٹ پٹیٹو ہی کھاؤ گے یہ باہ لیں گے پہلے اس کے چوٹ لگے دو چوٹ لگی پیار کر دو پھر اسے چوٹ لگی تو سویٹ پٹیٹو کے چوٹ لگی تو کہاں دے گے اس کے جہاں سے چلک سے ہوتر رہے دے بس یہ کہہ رہی ہے اس کے چوٹ لگی کیسے لگی ہے چوٹ اس کے یہ فارج کسی لگ لگ رہا پہلی یہاں بھی اس کے چوٹ کیسے لگی چوٹ اس کے یہ کچھ لگ آو جنری در کیوں نہیں آوگی کیوں نہیں آوگی بننے میں ٹائم لگتا ہے بیٹا ایسے تھوڑا ہی نہیں لگتا ہی کیوں نہیں لگتا آو آجو نہیں دیو سگی تو ہوگی سموسہ چار تیار نہیں ہٹھائی لگتا اس کی گئے اس کی گئے کیوں نہیں لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے دیو سگی آو گھر تو دیو سگی بائی 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 یہ کیا ہو دن تو چھپ گیا جی اور گائی جب دیکھیں ممی جی جائیں گی نیچر بچے آنے والے ٹیشن سے وہ ٹیشن گئے تھے پڑھنے کے لیے اور ممی جی ابھی یہ بتاتی جاؤ کیا بڑھنے گا کیا بنا رہا بتا دو پیر میں ساگ بنایا تھا ساگ رکھا اور آلو تو کلی کھائی تھے منسالی کر رہا آلو دیر گا مٹا رہا بھی کچڑی بنا لو ہاں وہ صحیح رہا ہے گا دو دن چپتی دیو بھی مانگ رہے کچڑی اور بچے بھی دیوشی پریت بھی کھوس ہو کے کھالیں گی جڑٹے میں کھلاو بنا لیں گے کچڑی کھلاو بنا لیں گے آپ جاری مچ سے پوک نکال لیں گائی ماں تھا تو بھلا رہی آب آج دیری گائی ماں تھا تو بھلا رہی آج دیوشی نے کر دیا تھا جی جگڑا سکول سے آکے سموسے کے لیے وہیں دیکھنے جانے کو تیار ہو لی تھی جا لی تھی نہیں چھلو دیکھنے آرہی تینا ٹائم لگے گا سموسے میں کچھ کپی دنوں بعد کھایا اس لیے آج جادے بے چینسی ہو رہی تھی دنوں خوشی تنی سموسے کا نام سنکے جیسے انہوں نے آج سے پہلے جندگی میں کبھی سموسا نہیں کھایا آج پہلی بار کھایا وہ سموسا چاہیے آج کتنا من کر رہا سموسے کو کیا ہوا کیا ہوا سموسے دیشو اپنی بین کا پاکلپن دیکھ لیا آج اس نے کتنا جگڑا کر رکھا پھر دیکھ لیے سے اسے سموسا چاہ رہا سموسا زیادہ اچھا لگا دیشو مان جا اپتہ می جی اوری زیادہ ایسے نہیں کر دے بیٹا تو گائج دیکھیں ٹائم ہو گئے ہیں جی شام کے ساڑھے پانچ بج گئے اور پوری طرح سے دن چھٹ چکا ہے کیونکہ نا جی اب نینڈا نینڈا سا دن ہوتا ہے بہت چھوٹا سا اور بھئیہ شام کیسے ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو گائج بس اب بناوں گی کھانا بناوں گی جی میں مٹر پلاو چلیے گائج دیکھاؤں گی آپ کو کہ ہم اپنے گھر پہ کیسے بناتے ہیں سبھی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے جی بنانے کا تو گائج دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے دادہ اور پوتیوں کا ڈانس دیکھیں میں نے اوبال لیا اپنے سویٹ پوٹیٹو بھی تو جی یہ بھی بڑیا سے اوبال گے گائج میں نے آج ان کو کوکر میں بھال لیا پسلی بار تو ممی جی نے چھٹ لے میں جب ہم گجر کا الوہ بنا رہیتے ہیں تو چلیے میں ہی ڈال گی تھی وہ بھی اچھی بھونگی تھی وہ تو چلیے میں بھونگا بنائی تھی لیکن آج جی ہم نے وال کا بنائی کوکر میں میں نے ایک کٹورے میں یہ رکھی سویٹ پوٹیٹو اور جی نیچے ڈال دیا گلاس پانی اور پھر کٹورہ ایسے کوکر میں رکھ دیا اور اس میں رکھوا کے ایک سٹی لگوا ہی میں نے ہوگی تھوڑا ٹائٹ سی تھی تو جی پھر میں نے یہ والے ایک سٹی لگتی بند کر دیا اور گایج دیکھیں ہماری سویٹ پوٹیٹو بڑیا سے بھل گی سوفٹ سوفٹ ہوگی اب تو کافی دیکھیں جی آئیے گایج آپ دکھائیے یہ بھی گرما گرم ہے اور جی میں نے انار کے چھلکے سکائے تھے اب یہ ایک دو بار اور سکاؤں گے پھر یہ اچھے سے ہو جائیں گے نرک دنے اٹھا گے جب بھی چھولے بناوں گی تب اوبلتے ٹائم اپنے چھولو میں ایسے ایک دو چھلک ڈال دو تو جس سے ہی کلر بڑیا بلکل بلیک بلیک ہو جا چھولو کا چائے پتی وغیرہ اور کچھ ڈالنے کی جوڑت نہیں پڑتی ایسے ہم لے کا پاؤڈر بھی ڈال لیں وہ مرجی اپنی آج دیکھیں اب ہم نے کر لیا اپنی تیاری جی مٹر پلاو بنانے کی یہ آلو میں نے دلکر رکھ لیا ہے جس میں اور یہ مٹر اور گو بھی ویسے گاجر بھی ہے لیکن پھر بچے نہیں کھاتے یہ تو گاجر بھی ڈال لیتے ہیں اور جی یہ پیاج اور یہ ٹماٹر اور اب بناوں گی میں اپنا مٹر پلاو چلے جی دیکھاؤں گی پوری ریسیپی آپ کو آج دیکھیں ہمارا گی بڑیا سے کرم ہو گیا اب میں اس میں لگاؤں گی تڑکا دیکھیں میں نے لے لیا اس میں جیرہ اور ہنگ سب سے پہلے ہنگ اور جیرے کا تڑکا لگاؤں گی ویسے تو وہ بھی ڈال لیتے ہیں ریڈ مرچی لیکن وہ بچے نہیں کھا پتے ریڈ مرچی کا تڑکا میں اس میں لگانے کے لیے اور جیرہ بڑیا سے بھونی جاؤں گا تو جی پھر میں ڈالوں گی اس میں پیاج تھوڑا سا پیاج بہت زیادہ نہیں بھوننے کی بس ہل کسی براؤن کروں گی تو جی ہماری اونین تھوڑی سی براؤن سی ہونے لگی اب اس میں ڈالوں گی میں گایش دنیا پیسا ہوا تو جی وہ میں بعد میں ڈالتی پہلین ڈالتی پھر جل جاتا ہے وہ تو جی میں نے پین چمر دنیا کی ڈال دی کیونکہ دنیا جی اچھا لگا اپنی کسی بھی چیز میں دنیا جاتا ہی رکھتی ہوں میں ہر سبتی میں تو جی اب میں ڈالوں گی ٹماٹر تھوڑی سی اور لگی کر لیتی براؤن سی رہی سے مجھے تو اچھی لگا لیکن پھر ممی جی نہ کچھا بتا رہے کہ ممی جی اور پاپا جی کی مسالہ کچھا رکھو تم لیکن مجھے تو ایسے میٹی ایس آوے اب یہ ڈال دی میٹی ڈال دوں گی میں نمک نمک اپنے ہوا سی ڈال دوں گی یہ گو بی اور مطر اور آلو یہ سب ایڈ کر دی دیکھ ٹما اس ساری چیز ایڈ کر دی گو گ جی مطر ایک گلاس پانی ڈال کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے انہیں الگ سے پکنے کے لئے رکھو ہی ساول باد میں ڈال لیں سواج دے گئے ہماری صدقی میں ہماری صدقی میں ڈالنے لگے ایک بار چیک کر لیں چاہتے ہیں آلو پک گئے اب کچھ بات نہیں تو یہ میں نے بکوئے تھے دو گلاس چاول تو اب ان دو گلاس چاولوں کے اس میں ڈال لیں گے آخ کریں تو گاہ کہ ترمی گلس پانی کے آر ڈال لیں آہ کے بعد سمسامان ڈال لیا اس میں دو بلاس چاول چار بلاس پانے گئے تو یہ اب میری تاری بننے کے لیے ریڈی ہونے لگ رہی ہے مممہ آپ تاری بنانا رہے ہو تو بھائی جے ابھینا میں اس کا ڈککن بن نہیں کروں گی ابھی سوڑے کے لیے ایسے ہی رکھوں گی ایسے ہی پکنے دوں گی کیونکہ پھر سب سب جانا اچھے سوڑا اچھے سے پک جاتی ہے ایسا ہی کچھ اوپر اوپر رہ جائے نیچے رہ جائے بند کر دوں بلکل لاشت میں بند کروں گی میں سے جب سالی سجھے پک جاگی چاول گی تب بعد میں سکری ویڈی ایسے پڑا ہوں دیکھیں گائی اب ہمارا مٹر پڑا ہونا بن کے ریڈی ہونے والا لیکن میں نے اس پر ڈککن نہیں لگایا تو بس ایسے ہی پکا رہی تھی اور اب میں اس میں دنیا پتی ڈال دوں گی اور دنیا پتی ڈال کے ایک بار چمچا نہیں چکے گی اس میں چلا کے ایسے اور پھر ڈککن لگا کر بند کروں گی پھر تھوڑی دیر بعد کھول لوں گی پھر 5 منٹ کے لیے اور گیس کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے بلکل فل جب اس میں تھوڑا ہوگا نا گیس بننی شٹارٹ ہو جائے گی تب گیس بند کروں گی اور جی پھر میرا بڑیا کھلا کھلا مٹر پلاو بن کر ریڈی ہو جائے گا گائی دکھاؤں گی آپ کو کیسا پلاو بنے گا میرا گائی دیکھیں میرے کوکر میرا تھوڑی سی گیس بننے لگی اور جی بس اتنی گیس میں اب میں اپنے اسے گیس کو کر دوں گی بند اور اب میرا پلاو بڑیا سے بن کر ریڈی ہو گیا بس 10 منٹ میں کھول لوں گی تو گائی دیکھیں پتی دیو تو آ چکے ہیں جی اور ٹائم ہو گئے ہیں پونے ساتھ بچ چکے ہیں آج تو پھر بھی ٹائم سے ہی آگے گھر پہ آج دیکھیں ہمارا مٹر پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور جی دیکھیں سب کچھ کتنا بڑیا ایک دم کھلا کھلا بند کر ریڈی ہو گیا ہے اور گائی جی خسوو تو بہت بڑی آری رکھانی چاہ رہا لیکن پہلے سب کو کھلاوں گی اور کچھ چاہیے گا تو بتا دیو دیکھیں سب ہی نے مٹر پلاو کھا لیا تھا اور آج کھائیے سب نے دھئیں تو جیس دن گھر میں دھئیں کھاتے ہیں شام کو تو اس دن گائی جی کوئی دودھ نہیں پیتا اس لیے اب بنائی ہے جی ہم نے چائے آج پییں گے گھر میں سب ہی چائے جی دیکھیں ہم سب کو چائے دیا سب ابھی چائے پی رہے ہیں میں نے تو ابھی اپنی تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی اور گائی جی آپ کو نہ چلیے کچھ دکھاؤں گی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ایک بہت بڑا ترجی دکھاؤں گی آپ کو کہ کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا آپ کہیں گے کہ دھوکہ ہونے پر سب تو دکھی ہوتے ہیں لیکن میں حسری ہوں ہسی بھی آتی ہے لیکن کوئی نیجی جو بھی ہمارے ساتھ واہو میں آپ کو دکھاؤں گی آج دیکھیں یہ جاڑو نا پتی دیو لائے تھے دن تیرس والے دن جس کا ہم نے پوجن کیا تھا تو جی تب سے ہم نے اٹھا کر رکھ دیتی ہے نہیں رکھی تھی کیونکہ پہلے لاؤ کے دیپا پڑی نے یہ چھے والی تو جی یہ چلے گی بڑیا تو آدمی لینے سے ہی پتہ چل جا تو جی تیواروں پہ نا دکندار اتنا دکھا کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ میں کچھ بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں پتہ ہے پوجن کریں گے تو کچھ بھی لے کے جائیں گے دیکھیں گے اینی جلدی میں شام ہوتی رہتی ہے سبھی کو تو گائج دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا تھا یہ دکھا میں نے آپ سبھی کو دکھایا کہ ہمارے ساتھ کیا دکھا ہو گیا تھا ہائی رام اب دکنداروں کا کوئی دروسہ نہیں کب کس کے ساتھ دکھا کر دیں موسیقی